السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوبر تارک مسعود کے حوالے سے تین ضروری باتوں کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں جن میں سے پہلی بات تو یہ اس شخص نے اپنی ویڈیو کے آخر میں بھی یہ کہا تھا کہ مجھے دھمکی آمیز میسیجز آ رہے ہیں اور اگر میری جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے کہ جو پروپاگینڈا کر رہے ہیں یا میرے خلاف ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں سراحتاً اس بات کو ذکر کر دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو دیکھ کر اس کو بدلنے کے تین درجے بیان فرمائیں پہلا حاج سے بدلنا دوسرا زبان سے اور تیسرا دل میں برا جاننا اور یہ دل میں برا جاننے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا اور پہلا درجہ جو ہے اس کے بارے میں شارہین نے بڑی سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہاتھ سے بدلنا یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ ریاستی ادارے ہی ذمہ داری کو پورا کریں گے اور ہم بھی ریاستی اداروں سے ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس شخص کے خلاف قانونی کاروئی کریں اور قانونی اعتبار سے جو اس کے خلاف جو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کیا جائے نہ ہم کسی شخص کو ترغیب دے رہے ہیں نہ ہمارے ان بیانات کا یہ مقصد ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے خلاف قانون کو ہاتھ میں لے ہم ایڈوانس میں ہی اس شخص کے اس فیل کو کنڈیم کرتے ہیں اور جو دھمکی آمیں اس میسیجز بھیج رہی ہیں ان کا اپنا ذاتی فیل ہے نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ کوئی ان کے خلاف اس طرح کا قانون ہاتھ میں لے کر اقدام کرے اور نہ ہم اس طرح کی کسی قسم کی کوئی اجازت دیتے ہیں البتہ جو دوسرا سرکار علیہ السلام نے درجہ بیان کیا وہ مبلغین کے لیے ہے علامہ دین کے لیے ہے تو بحیثیت مبلغ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے جو برائی ہے اس کو زبان سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا علمی تعاقب کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر ہم کوئی ویڈیو اس حوالے سے ذکر کریں تو اس کا قطعن یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم کسی کوئی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان قانون ہاتھ میں لے کر اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے تو یہ سراحتاً یہ بات تمام ہی علامہ کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو استعمال کر کے برائی کو بدلنے کی کوشش کریں گے ہم اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے نہ ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ہمارے بعض نادان لوگ ہیں یا تو وہ جان بوچ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یا ان کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تو جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں گے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اور جو جان بوچ کر ایسا کر رہے ہیں اور یہ تارک مسعود کو دیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہاں پر ان کے لئے چند جملے کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ جملے بھی برے نہیں لگیں گے اور پھر یہ جملے کہنے کے بعد میں ایک وضاحت بھی کر دوں گا تو پھر تو آپ کو بالکل برا نہیں لگنا چاہئے وہ جملے آپ کے والد محترم کے لئے ہیں کہ آپ کے والد محترم کے اخلاقیات ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں آپ کے والد محترم حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت عالی درجے پر فائز ہیں آپ کے والد محترم کا جو کتہ پن ہے وہ بھی بڑا بھی مثال ہے اور آپ کے والد محترم کی شخصیت بھی بڑی وجہ ہے اور بڑی وجہت رکھنے والے ہیں امید ہے کہ آپ کو میرے ان جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کے والد محترم کی شان بیان کی ہے اور میں یہاں پر اگر کسی کو برا لگایا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میرا قطعن مقصد آپ کے والد محترم کو گالی دینا نہیں تھا بلکہ کتے کی ایک صفت وفاداری بھی ہوتی ہے تو میں کہنا مقصد یہ تھا کہ آپ کے والد محترم جوہے وہ بڑے وفادار ہیں اور ان کا وفاداری جوہے وہ بڑی لا جواب ہے تو آپ سیاکو سواکو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات کے اندر کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نظر نہیں آئے گی کیونکہ میں تھا آپ کے والد محترم کی اس جملے سے پہلے بھی تعریف کر رہا تھا اس جملے کے بعد بھی تعریف کر رہا تھا تو زیادہ سی بات ہے آپ کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو درمیان میں میں نے آپ کے والد محترم کے کتے پن کا ذکر کیا ہے وہ کوئی گالی کے طور پر ذکر نہیں کیا آپ کے والد محترم کی شان بیان کی ہے میں نے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بری نہیں لگی ہوگی دوسری جو تیسری وضاحت ہے وہ یہ تیسری بات جو ہے وہ رجوع کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ مصود نے جو ہے وہ رجوع کر لیا اپنی بات کی وضاحت کر دی وہ وضاحت ایک جملے کے اندر میں بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کے اندر ظاہری طور پر کہا تھا کہ غلطی ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حقیقتا غلطی ہے اگر آپ اس وضاحت کو قبول کرتے ہیں تو میرے بھی چند جملے قبول کر لیجئے گا کہ آپ ظاہرا خبیص نفس ہیں ظاہرا آپ زلیل انسان ہیں ظاہرا آپ جو ہے وہ چھٹے وے بدماش ہیں ظاہرا آپ چھچھو رہے ہیں ظاہرا آپ جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین آدمی ہیں لیکن آپ کی جتنی بھی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس میں کمال حکمتیں موجود ہیں تو میرے یہ چند جملے آپ قبول کر لیجئے گا دوسری انہوں نے لفظ امی کے بارے میں یہ وضاحت کی لفظ امی کے بارے میں میں نے کہا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن اس لکھنا پڑھنا نہیں جانتے کی وضاحت جس بتتمیزی سے آپ نے کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ماذا اللہ سرکار علیہ السلام کو انپڑ اور بے خبر کہنا چاہ رہے ہیں یعنی قاتب نے لکھنے کے اندر غلطی کر دی اور سرکار علیہ السلام امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو اطلاعی نہیں ہوئے وہ غلطی آج تک چل رہے ہیں یہ جملہ سراحتاں توہین پر مبنی ہے اور آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور آپ نے کہا کہ میں نے لفظیں انپڑ استعمال نہیں کیا لیکن اس کا متراتف آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یہ استعمال کر دیا اور پھر اس کو آپ جائے وہ عذرِ گناہ بدتر از گناہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں بلکہ آپ کو کیا تمیز سے ذکر کرنا میں آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ترجمہ کرنا ہی غلط ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یہ ترجمہ کرنا ہی غلط ہے کہ سرکار علیہ وسلم ماذا اللہ انپڑھ ہیں یہ ترجمہ ہی غلط ہے یہاں پر ترجمہ جو ہوگا وہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جو رب تبارک و تعالی سے علم سیکھ کر پڑھنا لکھنا جانتے ہو جنہوں نے دنیاوی استاد سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو یہ ترجمہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے یہاں پر چونکہ عدب نہیں ہوتا آپ کی گھٹی کے اندر بے عدبی داخل ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں ہوں گا کہ بے عدبی کیا ہوئی اور گستاخی کیا ہوئی اور آپ کے ان جملوں سے کیا کیا نتیجے نکلے ہیں تو امید ہے کہ ہمارے وہ احباب جو ہماری ویڈیوز سے یہ تاثر لے رہے ہیں کہ گویا ہم نے کوئی ایسی ترغیب دے دی ہے کہ تاریخ مسعود پر خلاف کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ جو قانون کے خلاف ہو قانونی خلاف ورزی کی جائے تو ایسا کوئی اقدام کرنے کی نہ ہم نے اجازت دی ہے نہ ہمارا یہ مقصد ہے ہم صرف زبان سے اس برائی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اگر وہ وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ سارے ادھر ادھر کی آئے بائش ہیں کہ اگر وہ وضاحت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں نے بے وقوفی میں اور جہالت میں یہ جملے کہہ دیئے تھے تو ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر تاریخ مسعود کی اس گستاخی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اور اس میں تعویلے کر رہے ہیں تو ان کے لیے ان کے والدیں محترم کیلئے جملے میں نے جو استعمال کیے امید ہے کہ ان کو وہ جملے بھی برے نہیں لگے ہوں گے اور تیسری چیز جو ہے وہ تاریخ مسعود کی توبہ اور وضاحت تھی تو وہ جو تاریخ مسعود نے توبہ اور وضاحت کی ہے اس کے اگینس جو میں نے جملے کہہیں وہ اگر توبہ کو قبول کر رہے ہیں رجوع کو قبول کر رہے ہیں تو وہ امید ہیں کہ میرے ان جملے کو بھی قبول کریں گے